اسلام علیکم دوستو ہمارا آج کا موضوع ہے مرزا واجد حسین لکھنوی المعروف یاس شگانہ چنگیزی چنگیزی جن کی وجہ شورت یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی ایک کتاب کا انتصاب چنگیز خان کے نام کیا کئی حوالوں سے متنازے بدنام اور ناپسندیدہ شوراں میں سے ایک ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کی اس ناپسندیدگی کو پردو دنیا نے اس حد تک خود پر تاری کر لیا کہ ان کے جو فن ہے اس کا فیض جاری نہ ہو سکا یاس کی ناپسندیدگی کا سبب ان کا غالب شکن ہونا ہے جن پر ہم آگے بات کریں گے ابتدا میں ہم یاس شگانہ کا مختصر سے تعریف کرتے ہیں یاس بعض لوگوں کے خیال میں 1883 جبکہ بعض لوگوں کے خیال میں 17 اکتوبر 1884 کو پٹنا میں پیدا ہوئے اور وہیں ابتدای زندگی گزاری ان کے آباؤ اجداد ایران سے ہندوستان ہے اور انہیں جو پرگنہ حویلی ہے عظیم آباد میں جاگیریں انعیت کی گئیں تو وہ وہیں کی ہو رہے یاس نے بھی اپنی زندگی کا افتدای زمانہ وہیں گزارا اور 1903 میں جبکہ ان کے عمر لگ بھگ 20-22 تھی 20 سے کس برس تھی کلکتہ یونسٹی سے انہوں نے انٹرنس کا امتحان پاس کیا پھر معاشر جو استجوم میں لگ گئے گئے اس میں انہیں خاصے مسائل ہوئے 1913 میں انہوں نے شادی کر لی اور جو معاشی مسائل ہیں ان کا وجہ سبب ان کا مزاج تھا وہ ایک حقیقی جسے آپ کہیں کہ انانیت بھرے نرگسیت سے بھرپور شاعر تھے جو اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے انہوں نے غالب پر تنس قصہ اعتراضات کیے جو ان کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے مختصر یہ ہے کہ ان کے دو بڑے مقدمے تھے ایک یہ کہ وہ کہتے تھے کہ غالب کے لوگ اس حد تک متقید ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اسے ولی کا درجہ دے دیا ہے شاعر ولی کا اور اس کی ویسے وہ دیگر شعرہ پر جو لوگ ہیں وہ توجہ نہیں دیتے اور ساتھ ہی ان کا ایک بہت سخت ارزام تھا جس کی الگ سے آج تک کسی نے تحقیق نہیں کی جس سنجیدگی کے ساتھ ہونی چاہیے کہ غالب نے فرسی شعرہ سے استفادے کی ہیں یا ایک سخت لفظہ چربہ کی ہے یہ اس میں غالب پر بڑے سخت اترازات کرتے ہیں انیس سو تیرہ میں شادی کے بعد چونکہ ان کا سسرال لکھنو سے تھا تو لکھنو آگئے اور یہاں پر عوض اخبار سے منسلک ہو گئے عوض اخبار میں بھی ان کی جو چشمکیں ہیں لکھنو میں وہ شروع ہو گئیں گو شروع میں انہیں ایک میار رسالہ پارٹی تھی جو ایک رسالہ بھی جاری کرتے تھے میار کے نام صرف مشاعروں کی نکاد بھی کرتے تھے انہیں میار مشاعرہ پارٹی بھی کہا جاتا تھا اس سے ان کی دوستانہ ہو گیا اور وہ انہیں مشاعروں میں بلانے لگے اور تیزی کے ساتھ جو یاس ہیں ان کی لکھنو میں ان کا ایک نام بننے لگا جیسے ان کی شورت ہوئی تو انہوں نے غالب کے خلاف اپنے خیالات کا برملہ اظہار کیا اب یہ اتنی بات نہیں ہے کہ یاس جو کہ یاس تخلص کرتے تھے پہلے انہوں نے اپنے زندگی میں یاس تخلص کیا پھر اس کے بعد یگانہ تخلص کیا اور چونکہ وہ خود کو خود چنگیزی کہا کرتے تھے اس لئے ان کا نام یاس یگانہ چنگیزی پڑ گیا جبکہ ان کا جو حقیقی نام تھا وہ مرزا واجد حسین تھا جو ان کے ابا واجداد ان کے والدین کی طرف سے انہیں تفریز کیا گیا انہیں دیا گیا عبد میں بھی وہ زیادہ وقت تک نہ جم سکے اور ان کے جو مارکے تھے ان کی ویسے انہیں اس ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑی یہاں ان کا جگڑا محض غالب تک محدود نہیں رہا بلکہ انہوں نے تمام جو اپنے معاصر شعراتیں خواہ وہ اسگر گونڈوی ہوں خواہ وہ فراک ہوں ان کے ساتھ انہوں نے ایک چشمک بنائے رکھی اور ان کے جو شیری قد تھے حالانکہ حسرت مہانی کے بارے میں کہا کہ اگر کوئی شخص بار بار حج جمرے کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے وہ عظیم شاعر ہوگا اور اس طرح کی میں کوئی بھی سخت بات طالب علموں کے سامنے نہیں کہنا وہ اس کا یہ نتیجہ یہ نکلا کہ بہت جلد ان کے بہت سارے مخالفین جمع ہو گئے لیکن مخالفتوں کے باوجود جو یاس کا رویہ ہے اس میں بدلاؤ نہیں آیا بلکہ وہ اپنے اس رویہ میں مزید بڑھتے چلے گئے مزید سخت اٹھتے چلے گئے اور انہوں نے میار پارٹی اپنے مشاعروں میں بھی ان پر تانو تشنی کرنے لگی ان پر فبتیاں کس دی تھی جب وہ شیر سناتے ان کی باقاعدہ تزہیق کی جاتی اور بجائے اس کے کہ وہ ان تزہیق کے پہلوں سے یا ان تزہیق کے معاملات سے اپنا دامن بچاتے وہ اس پراغندگی میں گھٹنا گھٹنا ڈوبتے چلے گئے اور آخر کاروں کا تمام تروجود ان اختلافات اور ان مباعث کی نظر ہو گیا اور ایک بڑا شاعر ہم سے دور ہو گیا اس دوران انہوں نے 1919 میں ایک عدبی انجمن انجمن خاصانِ عدب کے نام سے بنائی جس کے نام پر کوئی بڑے کارنامے تو نہیں ہیں لیکن یہ ایک اچھی انجمن تھی اور ان کا یہ جو ایک اختلافی روائیہ تھا یہ بڑھتے بڑھتے انہوں نے ایک رسالہ شہرت کازبہ کے نام سے لتخا جسے خرافات عزیز بھی کہتے ہیں اس میں بھی جو یاس ہیں وہ اپنی عظمت کا جگہ جگہ بیان کرتے ہیں اور غالب سمیت دیگر شہراء کیا کو ایک اپنے سامنے معمولی کم تر اور کسی بھی حساب کتاب کا نہیں شمار کرتے جس کی وجہ سے جو لکھنو والے ہیں چونکہ وہ غالب کے بڑے زبردست مددہ تھے اور انہیں ایک سچا عاشق غالب کا قرار دیا جاتا تھا وہ بہت سخت گیر روائیہ اختیار کرنے لگے اتنا سخت گیر روائیہ کہ یاس کے لیے لکھنو میں رہنا مشکل ہو گیا یہ لکھنو سے بمبئی چلے گئے وہاں انہوں نے اپنے بڑے بیٹے جن کا نام کتب میں آگا جان آتا ہے اس کی ملازمت کا انتظام کروایا پھر واپس لکھنو میں آگئے وہاں سے پھر یہ انہوں نے ایک رسالہ خیال میں جو ان کا شایعہ ہوا وہ لکھا جو کہ غالب کے خلاف تھا اور اس میں انہوں نے شورت کازبہ ہی کے حوالے سے اور یہ سلسلہ چونکہ دیر تک چلتا تھا اور اس میں انہوں نے غالب کے خاصے منفی پہلوں نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کیے اور قصہ مختصر یہ کہ وہ غالب کو شائع رسیرے سے نہیں مانتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی جو عبد اخبار کی نوکری تھی وہ بھی چھوٹ گئی اور انہیں اٹاوہ جانا پڑا اٹاوہ بھی ان کے لئے کوئی 1924 میں اٹاوہ گئے اٹاوہ بھی ان کے لئے کوئی سازگار محول نہیں تھا اس دوران ان کے خانگی عراض بھی بڑے متاثر ہوئے اور وہ وہاں سے اٹاوہ سے لہور چلے ہیں لہور میں بھی لوگوں کا خیال ہے کہ وہ غالب سوری اقبال کو کسی قطار میں شمار نہیں کرتے تھے جبکہ بعض ناکدین لکھتے ہیں کہ ان کی اقبال سے ملاقات تیریں وہ وہ لہور بھی نہ ٹک سکے اور پھر یہاں سے حیدر آباد چلے گئے 1928 میں حیدر آباد انہیں انس بطن راس آ گیا اور وہاں انہیں محکمہ ریجسٹریشن میں نوکری مل گئی جو سب ریجسٹر آر کے تھی وہاں 1931 میں یہ ملازم ہوئے اور 1942 تک یعنی کوئی گیارہ بارہ برس انہوں نے جو سرکاری نوکری یا وہ کی اور 1942 میں یہ 55 برس کے عمر میں وہاں سے ریٹائر ہوئے حیدر آباد میں اس محکمے سے انہوں نے پینچن لی اور پھر یہ 1946 میں بمبائی چلے گا جیسے بھی میں نے آپ بتایا تھا کہ بمبائی گئے اپنے بیٹے کی نوکری کے لیے وہاں بھی جو چاہتے تھے جس طرح وہ اپنے بیٹے کو ریاست کے ساتھ منسلک کرنا چاہتے تھے نواب کے ساتھ لگانا چاہتے تھے اس میں تو وہ کامیار نہیں ہو سکے لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک ملازمت دلوا دی اس دوران کئی طرح کے عدبی مارکے یاد سیغانہ چنگیزی نے لڑے ان کی اپنی کتب بھی شائع ہوئیں ان کی مسنویات بھی شائع ہوئیں ان کی ربائیات بھی شائع ہوئیں اور وہ کئی حوالوں سے بیس و مباعث کا حصہ رہے ان کی پہلی کتاب نشتر یاس انیس سو چودہ میں چھک پی چراغ سخن ان کی کتاب چھپی پھر ان کی کتاب آیات وجدانی انیس سو ستائیس میں چھپی ترانہ انیس سو تیتیس میں چھپی ترانہ کا دوسرا ایڈیشن انیس سو چونتیس میں چھپا جبکہ ترانہ کا ہی تیسرا ایڈیشن انیس سو پینتالیس میں چھپا انیس سو چالیس میں وہ جب بمبئی گئے جب انہوں نے اپنے بیٹے کی نوکری کا انتظام کیا تو ان کی شہرت ان کی ملاقات سجاد زہیر سے بھی ہوئی اور یہاں بھی وہ اپنے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا نہ کر سکے اپنی ان کتابوں یعنی انشتر یاس آیات وجدانی اور ترانہ کے علاوہ انہوں نے کچھ مزامین بھی لکھے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ انہوں نے غالب شکن لکھا اور انہوں نے شہرت قاذبہ لکھا جسے خرابات عزیز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اب یہ ایک جو خان کی ایک آئیلی صورتحال تھی زندگی کا منظرنامہ تھا یاس یغانہ چنگیزی کا گوش میں بہت سارے متنازع قصے بھی ہیں لوگ کہتے ہیں لکھنو کہ لوگوں نے ایک مرتبہ ان کو بہت شدید پیٹا ان کے ساتھ بڑا زبردستی کی دست و گریبہ ہوئے اور ان کی خاصی تزہیق کے کئی پہلو نکال لیں اور اس میں وہ بہت عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں جن کے بارے میں جو سجیدہ لوگ ہیں وہ اس پر کوئی سنت فرام نہیں کرتے اس طرح وہ کہتے ہیں کہ لاہور میں بھی ان کے ساتھ بد مذاکیاں کی گئیں اور ہیدر آباد میں بھی ان کے ساتھ کئی بد مذاکیاں کی گئیں اور لکھنو والے تو خاص طور پر ان سے نفرت کیا کرتے تھے کیونکہ وہ غالب کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتے تھے اسی باکے پر یاس درست ثابت ہوتے ہیں کہ آج بھی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی کالٹ نہیں ہونا چاہیے کسی کو آپ ولی کا درجہ نہ دو بلکہ اس کو کوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کرو اور اس پر گفتگو کو برداشت کرو تو لکھنو کے لوگ غالب پر گفتگو کو برداشت کرنے کے تیار نہیں تھے اور یاس انہیں اس حد تک غصہ دلاتے تھے کہ انہوں نے خود کو آتش کا دیوانہ کہنا شروع کر دیا بلکہ انہوں نے اپنی جو کتاب اینشتر یاس اس کے ابتداء میں لکھا خاک پائے آتش اور ان کے اشار میں بھی اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے آتش کو وہ کلام یاس سے دنیا میں پھر ایک آگ لگی ہے کلام یاس سے دنیا میں پھر ایک آگ لگی ہے یہ کون حضرت آتش کا ہم زبان نکلا اب آپ یہاں آتش کے جو مارکے تھے ان کی زندگی میں جو مشاعروں کے صورت میں اور جو دیگر ان کا جو ایک سلسلہ جاری رہا اسے ذہن میں لائی ہے تو وہ اس حد تک حالانکہ اگر یاس کے آپ مطن کو دیکھیں تو وہ غالب کے اثرات سے پاک نہیں ہے اور یاس سگانہ چنگیزی کئی جگہوں پر غالب کی شائرانہ عظمت کا اطراف کرتے ہو ملتے ہیں لیکن چونکہ ان میں اپنی ایک زد تھی انانیت تھی ہٹ درمی تھی اور ایک خاص طرح کا مادہ تھا مقابلے کا اور جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ چارلس بودلیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو اپنے دشمن بنانے کی صلاحیت رکھتے تھے اور وہ جہاں جاتے تھے چند نئے دشمن پیدا کر لیے کرتے تھے تو ایسا ہی ہمیں یاس سگانہ چنگیزی کی پوری زندگی میں ملتا ہے کہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں یہ اگر کوئی پہلے سے ان کا دوست بھی تھا تو اسے دشمن کی یہ بغیر وہاں سے واپس نہیں لوٹتے اور اپنے دشمنوں کی ایک لمبی کتار پیدا کر لیتے ہیں اور یہی سبب ہے کہ ان کا جو زندگی کے آخری ایام بالخصوص بہت قسم پرسی اور بری حالت میں گزرے اور انہوں نے بڑے مشکل حالات دیکھے لیکن اگر ہم ان کی غزل کو دیکھیں تو وہی مسئلہ ہے جو ہم پیچھے سے امیر منائی کے ہاں کرتے رہے اشاعت عظیم آبادی کیا کرتے رہے الطاف حسین حالی کیا کرتے رہے داغ دیلوی کیا کرتے رہے کہ ایک ناکدین کا ایک پورا مکتب فکر ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو یار شگانہ اتنچ انگیزی ہیں یہ کلاسیکی غزل کے شاعر ہیں لیکن بات وہی ہے کہ کیا یہ ایتھکس کا اخلاقی قدروں کا خیال رکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کیا یہ اجتماعیت کی بات کرتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے کیا یہ جو مذہبی تصورات ہیں انہیں امینہ انقبول کرتے ہیں ایسا بھی بالکل نہیں ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو جان جن انتہاؤں پہ پہنچا جان ایڈیا یہ جو تکتا ہے آسمان کو تو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا تو اس کے جو ابتدائی ساختے ہیں اس کے جو ابتدائی نشانات ہیں وہ ہمیں یار شگانہ کے ہاں بڑے واضح دکھائی دیتے ہیں کہ وہ فرشتے ہونے پر انسان ہونے پر خدا کے وجود پر خدا کے خدا ہونے پر ایسے سنجیدہ سوالات اٹھاتے ہیں جس کی روادار پہلے اردو غزل نہیں ہے اور یہ کہنا کہ یار شگانہ چنگیزی کی غزل اپنے اسلوب اپنی لفاظی اپنے دروبست اپنی تقنیق اور اپنے موضوع کی سطح پر کلاسیکی ہے تو یہ تو قطن درست نہیں ہوگا اور اس پر ہمیں تھوڑا غور خوض کے ضرورت ہے اور جیسے ہم نے پہلے کہا کہ وہ غالب کے ساتھ بلکہ میرا تو یہ خیال ہے لکھنہو کے لوگوں کے ساتھ اپنے زد میں اور اردو دنیا کے ساتھ زد میں جس کا اظہار انہوں نے پھر مسعود عسیم رضی عدیب کے نام جو ان کا خط ہے اس میں بھی کیا وہ خط ڈاکٹر نظیب جمال صاحب نے پی ایج ڈی کی ڈگری کی یار شگانہ چنگیزی پر تو انہوں نے وہ خط بالخصوص مرتب کیا کتابی صورت میں موجود ہے اور جو مشویخ خاجہ ہیں انہوں نے دو ہزار تین میں یار شگانہ چنگیزی کا کلیات بھی مرتب کیا کیونکہ اس سے پہلے یار شگانہ چنگیزی میں یہ خیال تھا کہ ان کی شاعری ساری بکری ہوئی ہے اب ہم کچھ شہر دیکھ کر ان کی شاعری کو سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاں ربائیات ہیں کتاعت ہیں لیکن ہمارا موضوع ان کی غزل ہے وہی غزل جس میں نئے موضوعات ہیں جس میں پہلی دفعہ نظم کے مضامین کو شامل کیا گیا ہے جس میں پہلی دفعہ تلخی حیات کو بیان کیا گیا ہے جس میں پہلی دفعہ زندگی کی جو رنگینی کے ساتھ ساتھ جو اس کی تکلیف ہے جو عذیت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے اور انسان اور فرشتوں کو شیر دیکھیں کہ انسان کا انسان فرشتے کا فرشتہ انسان کا انسان فرشتے کا فرشتہ انسان کی یہ بوالج بھی یاد رہے گی اب یہ آپ کو جو میں نے جون کا کام تیزی کے ساتھ وقت ضائع کی بغیر آگے بڑھتے جاتے ہیں پکارتا رہا کس کس کو ڈوبنے والا پکارتا رہا کس کس کو ڈوبنے والا خدا تھے کتنے مگر کوئی آڑے آ نہ گیا کہ اب یہ کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا کہ ڈوبنے والے نے تو بہت آوازیں لگائیں بہت پکار رہا اپنے خدا کو با رہا اپنی مدد کیلئے بلایا لیکن کوئی نہ آیا جو اس کو اس گمبیرتا سے اس بیتر سے اس گرداب سے اس پانی کی مجدار سے نکالتا تو گویا خدا کا وجود جس کو وہ پکار رہا تھا ایک مرتا ہوا ڈوبتا ہوا شخص وہ سوال یا نشان بن گیا اس کی موجودگی ایک اسرار اور ایک محمد بن گی کیسے کیسے خدا بنا ڈالے کیسے کیسے خدا بنا ڈالے کھیل بندے کا ہے خدا کیا ہے اب یہ وہ جو جون کا ہی شعر ہے کہ وہ کیا شعر ہے میں بھول رہا ہوں بھول گیا چلیں ہم آکے بڑھتے ہیں کہ جو انسان ہے اس نے کیا کیا نئے رنگ کی اور انسان کا اور کام ہے خدا کا اور کام ہے اور یہ کہنا کہ انسان کو خدا کی ایک تیش خدا قائدے کے درمیان چلتا ہے تو یہ ایک غلط فہمی ہے یہ وہی پوری زبد اور انانیت ہے ہٹ دھرمی ہے وہی حقیقت پسندی ہے اپنی زندگی میں جو ظاہری چیزیں ہیں یعنی یاز کا سب سے بڑا کمال ان کی غزل میں اس شخص کو لانا ہے جو حقیقی زندگی میں تھا ان کے ہاں وہی ایک پیچیدہ الجا ہوا کنفیئن کا شکار ارد گرد سے ٹکریں مارتا ہوا سب سے غیر مطمئن سب میں کیڑے نکالتا ہوا ایک شخص ہے جو اپنی شاعری میں بھی کبھی خدا کے وجود پر سوال کرتا ہے کبھی تلخی یہ حیات کو بار بار مزید تلخ کر کے بیان کرتا ہے کبھی انسان پر سوال کرتا ہے کبھی فرشتے پر سوال کرتا ہے اور دیکھیں مسیبت کا پہاڑ آخر کسی دن کٹ ہی جائے گا اب یہ اردو غزل کا ہے پورا روایت شعور جس کے ساتھ جدت ہے نہیں سوچ ہے وہ جو فیض نے رکیب سے میں کہی تھی مسیبت کا پہاڑ آخر کسی دن کٹ ہی جائے گا ہمیں سر مار کر تیشے سے مر جانا نہیں آتا وہ جو منیر سپرا والا ہے کہ وہی بات ہے کہ ہم وہ شکست خردہ لوگ نہیں ہیں جو تیشے سے سر مار کے اپنی جان ہلاک کر دیں خود کو ہلکان کریں بلکہ ہم نے ایک دن اس پہاڑ کو کٹ دینا ہے اور پھر شیف دیکھیں بزمے دنیا میں یہ گانا ایسی بے گانا روی بزمے دنیا میں یہ گانا ایسی بے گانا روی میں نے مانا عیب ہے لیکن ہنر میرے بعد میں نے مانا عیب ہے لیکن ہنر میرے بعد اور پھر شیف دیکھیں کہ سراپہ راز ہوں میں کیا بتاؤں کون ہوں کیا ہوں سراپہ راز ہوں اب آپ دیکھئے کہ جو ایک زوم کرتا ہوا شاعر جو غالب کو کچھ نہیں سمجھتا ہوں کہ میں سراپہ راز ہوں میں آپ کو کیا بتاؤں میں کون ہوں سمجھتا ہوں مگر دنیا کو سمجھانا نہیں آتا کہ میں سمجھتا ہوں میں کیا ہوں لیکن میں اپنی حیثیت اپنی قیمت دنیا کو سمجھا نہیں پاتا اور پھر ایک اور شئر دیکھیں کہ پاؤں ٹوٹے ہیں مگر آنکھ ہے منزل کی طرف اب وہی یگانہ جو تمام تر ذلت کے باوجود تمام تر جگڑے کے باوجود تمام تر اختلاف کے باوجود تمام تر تلقی ایک ملازمت چھنی وہ اپنے روش سے باز نہیں آیا دوسری ملازمت چھنی وہ اپنے روش سے باز نہیں آیا تیسری ملازمت چھنی اس نے اپنے آپ کو نہیں بدلا لکھنو چھوٹا اس نے نہیں بدلا پرگناہ عظیم آباد چھوٹا اس نے نہیں بدلا ہیدر آباد چھوٹا اس نے نہیں بدلا بمبئی نے اسے اپنی غوش نہیں دی اس نے نہیں بدلا وہ اپنی ہٹ پر قائم رہا اسے اپنے آپ سے جو والیانہ محبت تھی اپنی ذات سے جو اٹوٹ اس کا رشتہ تھا وہ جو کا تو قائم رہا اور اسی اٹوٹ رشتے کو وہ یہاں بھی بیان کر رہا ہے کہ پونٹ اٹھے ہیں مگر آنکھ منزل کی طرف کان اب تک ہوا سے بانگے درہ کرتے ہیں کہ جو گھنٹی کی آواز ہے کان اب تک اسی پر لگے ہوئے ہیں اور بالکل بھی میں شکست ماننے والا نہیں ہوں تو اگر آپ کو مجموعی طور پر لکھنا ہو تو یاس یگانہ چنگیزی غالب شکن ضرور ہیں لیکن ان کی شاعری میں غالب سے گریز نہیں ہے غالب سے نفرت نہیں ہے بلکہ غالب کی زمینوں سے استفادے ہیں غالب کے استاروں سے استفادے ہیں غالب کی تشبیہات سے استفادے ہیں غالب کی مجموعی فضاء کو آگے بڑھاتے ہیں جمود نہیں ہے ان کے ہاں جو غزل ہے وہ رکتی نہیں ہے ٹھہرتی نہیں ہے زندگی جوں کی طوں دکھائی جاتی ہے جیسی جبکہ وہ انیس سو چھپن میں ان کی وفات ہوتی ہے تو جو بیسویں صدی کی پہلی آدھور ہے پہلی نصف صدی ہے اس کا جو سیاسی اور سماجی منظرنامہ ہے جو فرد کی صورتحال ہے جو تنگی حیات ہے تلخی حیات ہے تلخابہ شیری ہیں اسے وجووں کا توں اپنی غزل میں بیان کرتے ہیں ہم اسے مختصر ترک کریں گے مقصد تھا اب تک چیزیں پہنچانا وہ پہنچ گئی اور مزید ہم اگلی گفتگو حسرت محانی پہ کریں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھ لپن پہلی، سب کاتشین یں پہت کریشن ہی آپ cuc DM ها چکے کدosta چکر سیئی جد کا